یہ فاقی وزارت سہت کی فنڈنگ سے چل رہا تھا لیکن فنانس دویزن نے تحریری طور پر وزارت سہت کو اگاہ کر دیا ہے کہ ابھی جو ہے فنڈ وہ ان کے منظور نہیں ہو رہے لیکن دیتا کہ آپ کو ارفان پتا ہوگا کہ آج سے مہینہ پہلے بھی تقریباً جو ہے شیخزید ہسپیٹر میں ہرتال رہی تقریباً دیڑھ مہینہ وہ ہرتال چلتی رہی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر فنڈ جو ہے کہ فراہمی نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد لوگ وہ تین تین ماہ سے سیل بات خراب ہوئے تھے جس کے بعد نگران وزیر سہت جو ہے وفاقی وزیر سنطن نے دورہ کیا تو اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن اس حوالے سے تمام فنڈ جو ہے وہ اس وقت فنانس دویزن کو جو ہے وفاقی وزارت سہت کو گیار ارب روپے کی سہپلی پینٹری گرانٹ فرام کرنے کی درخواست جو ہے وہ کی تھی جو کہ اب مسترد ہو چکی ہے تھی میاں عامر آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپڈریٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں مالی بہران وفاق کے ذرے انتظام چھے اسپتال بندش کے دہانے پر پہنچ گئے فنانس دویزن نے گیارہ ارب روپے کی سپلی پینٹری گرانٹ کی فرام کرنے کی درخواست مسترد کر دی فنز کی درخواست مسترد ہونے کے بعد چھے اسپتالوں کی بندش کا خدشہ ہے پیمز پولیکلینک فیڈرل جنرل اسپتال ان آئی آر ایم اور شیخ زید اسپتال شامل ہیں وفاقی دارالحکومت کے پانچ اور لاہور کے شیخ زید اسپتال میں ممکنہ طور پر سہولیات موطل ہو سکتی ہیں ٹیسٹنگ کرس ختم ہونے کے باعث ان اسپتالوں کی لیبورٹریز بھی جلد ہی کام کرنا بند کر دیں گی ذرائع کے مطابق ان اسپتالوں میں فلمز دستیاب نہ ہونے کے سبب ریڈیالوجی ٹیسٹ بھی نہیں کیا جا رہے کمپنیوں کو ٹینڈر کی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے مریضوں کو عدویات نہیں ملی ہیں اور فائنس ڈیویزن نے فانس کی ادم پراہمی پر تحریری طور پر وزارت سہت کو آگاہ کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مالی بوران کی وجہ سے وفاق کے زیر انتظام چھے اسپتال بندش کے دہانے پر پہنچ گئے